اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاسم علی ناظرین آج جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہیں ministry of defense production کی ناظرین جابز ہیں یہ ہے بھی انڈسٹری ٹیکسلا بورڈ کی یہ جابز ہیں تو اس میں جو اسامیہ دے گئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسامیہ اس میں دے گئی ہیں اور اس کی اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تین فروری دوہزار بائیس ہے اور اس میں آپ نے اون لائن اپلائی کرنے جو ان کی ویب سائیڈ دیئی ہے یہ دیئی ہے ویب سائیڈ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں www.hat.gov.pk اس پہ آپ اون لائن اپلائی کریں گے اور جب آپ کا اپلائی ہو جائے گا ان لائن تو وہاں سے آپ کو ایک رول نمبر سلپ ملے گی اس رول نمبر سلپ کی آپ نے پرنٹ نکالنا ہے اور اس پرنٹ کے ساتھ آپ نے اپنے تمام تعلیمی اصناد domicile certificates, cn.ic, photograph اور تجربے کے جو certificates ہیں آپ کے experience certificates ان سب کی photocopy ہیں جو آپ نے personal officer, administration, directorate, heavy industries, texla account وہاں پہ آپ نے بھیجنی ہے اور اس کا جو post code number ہے وہ 47070 ہے اور رول نمبر سلپ کے بغیر جب کوئی درخواست وصول نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ یہ jobs جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی تفصیلات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں number شمار one, serial number 1 پہ جو job دی گئی ہے وہ senior specialist, anesthesia کی دی گئی ناظرین یہ doctor کی جو ہے وہ اس کے لیے جو age limit دی گئی ہے وہ 35 سے لے کے 55 سال تک ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو serial number 2 جو ہیں وہ assistant works manager اس کے لیے بی ایس سی chemical engineering اور جو civilian اس کے لیے age limit ہے وہ 20 سے لے کے 35 سال تک ہے اس کے علاوہ آپ یہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں باقی جو army سے retired ہو گئے وہ بھی اس پہ apply گار سکتے ہیں اور armed forces کے جو افراد ہیں ان کے لیے جو age limit دی گئی ہے وہ 50 سال دی گئی ہے اس کے علاوہ جو civil nurse خاتون اس کا جو bps ہے وہ 16 دیا گئے اور دو اسامی ہیں یہ ناظرین اور ایک contract پہ یہ جاب اور اس کے لیے جو age limit دی گئی ہے وہ 24 سے لے کے 35 سال تک دی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو serial number 4 senior librarian bps 15 کی جاب ہے اور ایک اسامی ہے میرٹ پہ یہ اور اس کے لیے جو age limit دی گئی ہے وہ 25 سے لے کے 30 سال تک ہے اور جو qualification ہے وہ ma library science یا b.a. diploma library science اس کے لیے آپ کو تعلیم کا عبریت چاہیے اور ناظرین جو serial number 5 پہ جو آپ دی گئی ہے وہ stenotypist کی ہے bps 14 تین اسامی ہیں تینوں میرٹ پہ ہیں اس کے لیے جو qualification چاہیے وہ intermediate چاہیے آپ کو بماں ڈی اے ٹی یا اس کے مسابی کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے حاصل کردہ کمپیوٹر کورس اور اس کے علاوہ آپ کی جو short end اور typing speed ہے وہ چالیس اور اسی ہونے چاہیے جو short end speed ہے وہ اسی ہونے چاہیے اور typing speed جو آپ کی کمپیوٹر پہ ہونے چاہیے وہ چالیس ہونے چاہیے اور اس کے لیے جو سویلین افراد ہیں وہ apply کر سکتے ہیں اور ان کی age limit جو دی گئی ہے وہ 18 سے لے کے 30 سال تک دی گئی ہے اسی طرح ناظرین چارجمن کی دی گئی ہیں سات اسامیہ ہیں یہ ایک میرٹ پہ ہے چار پنجاب کی ہیں ایک کے پی کے کے اور ایک آزاد کشمیر کے لیے اور اس میں چارجمن کے لیے ناظرین آپ کے پاس ڈی اے ای ہونا چاہیے ڈی اے ای مکینیکل الیکٹریکل اور کیمیکل ٹکنولجی میں آپ کا یہ ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس میں جو ہیں وہ retired افراد جو ہیں وہ بھی apply کر سکتے ہیں سویلین کے لیے جو age limit دی گئی ہے وہ 20 سے لے کے 30 سال تک ہے جبکہ جو armed forces کے افراد ہیں ان کی age limit 50 سال تک رکھی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ ساتوے نمبر پہ یہ دی گئی ہے وہ supervisor 2 bps12 اور اسامیہ چود ہیں اس کے لیے بھی age limit 20 سے لے کے 30 سال تک رکھی گئی ہے اور اس کے لیے بھی ڈپلومہ چاہیے 3 سالہ ڈی اے ای مکینیکل آٹوینڈ ڈیزل اچھا ناظرین جو 8 نمبر پہ اسامی دی گئی ہے وہ age supervisor 2 ہارٹی کلچلر اور یہ بھی bps12 ہے ایک اسامی ہے میرٹ پہ اس کے لیے جو age limit ہے وہ 22 سے لے کے 30 سال تک 9 نمبر پہ جو اسامی دی گئی ہے وہ cashier کی ہے اور یہ بھی bps12 ہے اور اس میں ناظرین دو اسامی ہیں اور اس کے لیے جو age limit ہے وہ 22 سے لے کے 30 سال تک ہے اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ b.com یا b.b.f نانس وہ آپ نہیں کیا ہو ناظرین سیریل نمبر دس پہ جو آپ کو دی گئی ہے افقینسی وہ ہے tank commander bps11 تین اسامی ہیں ناظرین اور تینوں میرٹ پہ اس کے لیے جو ہے وہ armed forces سے جو retired لوگ ہیں ان کے لیے جو age limit ہے 45 سال تک جو ہے وہ retired افراد جو اس میں apply کر سکتے ہیں باقی تعلیمی قابلیت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نمبر گیارہ پہ دی گئی ہے وہ upper division clark u dc کی وقینسیز دی گئی ہیں اور یہ چھے وقینسی ہیں ناظرین ایک میرٹ پہ ہے پنجاب کی دو ہیں کے پی کے کی اپرو بلوچستان کی دو اس کا bps11 ہے age limit 18 سے 26 سال ہے سویلین کے لیے اور جو retired لوگ ہیں ان کے لیے armed forces سے retired ہیں ان کے لیے 45 سال ہے اس کے علاوہ جو نیکس وقینسی ناظرین وہ lord division clerk ڈی سی کی وقینسی ہے بی پی ایس اس کا نائن ہے اور اس میں ناظرین جو وقینسی دی گئی ہیں وہ 22 اسامی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرٹ پہ ایک ہے پنجاب کی بارہ ہیں سندھ ایک سندھ شہری تین کے پی کے کی ایک بلوچستان کی دو فاتہ کی ایک اور ازاد کشمیر کی ایک ہے اس کے لیے ناظرین آپ کو جو qualification چاہیے وہ intermediate چاہیے بامار ڈی ای ٹی اور جو نمبر تیرہ پہ سیری نمبر تیرہ پہ جو وقینسی دی گئی ہے وہ supervisor ون کی ہے اس کے لیے جو بی پی ایس ہے وہ نائن ہے اور اسامی ہے اس کے لیے بیس دی گئی ہیں اس کے لیے جو age limit ہے وہ 18 سے 30 سال ہے اور اس کے لیے جو qualification ہے وہ metric science میں پاس کرنے کے بعد منجر کسی تسلیم شدہ training institute سے دو سالہ یا اس سے زیادہ کا course پاس کرنے کے بعد ایک سال کا تجربہ ہو اور وہ جو technologies ہیں جن میں آپ نے course یا وہ vehicle mechanic vehicle electrician welder drafting and designing instrument mechanic اور bench fitter ہیں اس کے لیے جو نمبر 14 پہ وقینسی دی گئی ناظرین وہ data clear کی ہے اس کا بی پی ایس آٹھ ہے اور اسامیہ چار ہیں ایک وقینسی جو وہ merit پہ ہے اور تین پنجاب کی ہیں اس کے لیے جو age limit ہے وہ 18 سے 25 سال ہیں اس کے لیے جو نمبر پندرہ پہ وقینسی دی گئی ہے وہ highly skilled 2 کی ہے اس کے لیے بی پی ایس آٹھ ہے اور اس کے لیے total اسامیہ بھی آٹھ ہیں یہاں پہ سویلین کے لیے جو age limit ہے وہ 18 سے 30 سال ہے جبکہ armed forces سے جو retired افراد ہیں ان کے لیے 45 سال age limit رکھی گئی ہے اس کے لیے نمبر 16 پہ جو وقینسی دی گئی ناظرین وہ skilled ہے bps 7 اور یہاں پہ اسامیہ کافی زیادہ دی گئی ہیں کافی لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں 79 وقینسی سے ناظرین یہاں پہ جس میں سے آپ دے سکتے ہیں merit پہ پانچ ہے چالیس پنجاب دیا ہے زندہی کی نو ہے سندھ شہری کی چھے ہیں خیبر پختونخاں کے بی کے کی نو بلچستان پانچ فارٹہ دو گلگت بلدستان ایک اور ازاد کشمیر کی دوں ہیں اس میں ناظرین میٹرک آپ نے پاس کی ہو میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے یہ کورسز کی میں جیسے میں آپ کو چند ایک نام لے لیتا ہوں باقی میں زیادہ تفصیلات پیش نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو پہلے ہی بہت لندھی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو نمبر سترہ پہ دی گئی ہے ویکنسی وہ ڈرافٹ سمین کی ہے بی پی ایس سیون اور ایک ویکنسی ہے سندھے ہی کی اس میں نمبر اٹھارہ پہ جو دی گئی ہے وہ گو ڈاؤن کیپر کی ہے بی پی ایس ایک سے تین آسامیہ یہاں پہ اور اس کے لیے جو ایج لیمت ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال ہے سیویلین لوگوں کے لیے اور آرنڈ فورسے سے جو ریٹائیڈ ان کے لیے پنتالیس سال ہے ایج لیمت رکھی گئی ہے جو نمبر انیس پہ ایج لیمت دی گئی ہے وہ سٹور مین کی ہے بی پی ایس فائف ہے آسامی ایک ہے اور وہ میرٹ پہ اس کے لیے جو ایج لیمت دی گئی ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال دی گئی ہے جو آرنڈ فورسے سے ریٹائیڈ افراد ہیں ان کے لیے چالیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے نمبر بیس پہ جو وگنسی دی گئی ہے وہ ہے کرین آپریٹر بی پی ایس پائیف ہے اور ایک آسامی ہے اس کی نظرین وہ میرٹ پہ اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے اور آرمڈ فورسے سے جو ریٹائرڈ افراد ہے ان کے لیے پینتیس سال جو وہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ناظرین جو نمبر اکیس پہ وگنسی دی گئی ہے وہ ڈرائیور ای ایف وی کی ہے اس کا بی پی ایس پائیف ہے آسامی ایک ہے اور اس کے لیے جو آرمڈ فورسے کے ریٹائرڈ افراد اندھے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پینتالیس سال جو ایج لیمٹ ہے نمبر بائیس پہ جو وگنسی دی گئی ہے وہ ڈرائیور ایمٹی کی ہے بی پی ایس فور ہے اور جو ٹوٹل وگنسی ہیں وہ ساتھ ہیں اور سویلین لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال ایج ہے سویلین لوگوں کے لیے جو جبکہ جو آرمڈ فورسے سے ریٹائرڈ افراد ہیں ان کے لیے ایج لیمٹ پچاس سال تک ہے پھر نمبر تئیس پہ جو وگنسی دی گئی ہے وہ سیمی سکل ٹو کی ہے اور اس کا جو بی پی ایس ہے وہ تین ہے اور اس کی ٹوٹل آسامیاں تیس ہیں اس لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے سویلین لوگوں کے لیے جبکہ آرمڈ فورسے سے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ پنتالیس سال کی ایج تک جبکہ اس میں اپلائی کار سکتے ہیں نمبر چوبیس پہ جو وگنسی دی گئی ہے ناظرین وہ فائر مین کی ہے اس کا بی پی ایس تین ہے اسامیاں اس کی دو ہیں اور لوکل لوگوں کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے گا نمبر پچیس پہ جو ہے وہ ناظرین ڈریسر کی وگنسی ہے بی پی ایس ٹو اس کی اسامی ایک ہے اور اس میں بھی لوکل لوگوں کو جو پریفر کیا جائے گا اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے اٹھارہ سے تیس سال ہے جبکہ آرمڈ فورسز کے جو ریٹائرڈ افراد ہیں ان کے لئے پنتالیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے نمبر چھبیس پہ ناظرین خادم مسجد کی یہ وگنسی ہے بی پی ایس ٹو اسامی ایک ہے اور یہ بھی لوکل لوگوں کے لئے رکھی گئی ہے اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے وہ بیس سے تیس سال ہے نمبر ستائیس پہ جو وگنسی دی گئی ہے جہاں پہ وہ ہے لیبر انسکلڈ مینویل پہلا سکیل ہے ان کا بی پی ایس ون اسامیہ جو ٹوٹل دی گئی ہیں وہ ساٹھ وگنسیز میں وہ دی گئی ہیں یہاں پہ تو اس کے لئے جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے اور نمبر اٹھائیس پہ جو وگنسی دی گئی ہے وہ مسالچی کی ہے اس کے لئے بی پی ایس ایک ہے وہ ٹوٹل اسامیہ تین ہے یہاں پہ بھی لوکل لوگوں کو پریفر کے جائے گا عمر سویلین کے لئے جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے اور نمبر انتیس پہ جو دی گئی ہے ناظرینوں کے انسی وہ ہے سکیورٹی ورکر بی پی ایس ایک اور اسامیہ ٹوٹل پندرہ لوکل لوگوں کو یہاں پہ بھی پریفر کے جائے گا اور اس کے لئے جو ہے وہ ایج لیمٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے جبکہ آرن فورسز سے ریٹائر افراد کے لئے جو ہے وہ چالیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اور نمبر تیس پہ ناظرین جو انسی دی گئی ہے یہاں پہ وہ سنٹری ورکر کی ہے اور سنٹری ورکر بی پی ایس وان اسامیہ آٹھ اور یہ بھی لوکل جو یہاں کے لوگ ہیں لوکل افراد کو یہاں پہ پریفر کیا جائے گا اور یہاں پہ معذور افراد کے لئے بھی ایک اسامی مخصوص ہے اور اس کے لئے ایج لیمٹ اٹھارہ سے پچیس سال ہیں انہیں ترخواست دینے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے شیئر کر دیا تھا اون لائن اپلائی کرنا ہے آپ نے اون لائن اپلائی کریں گے وہاں سے آپ کو ایک رو لنبر سلپ ملے کی رو لنبر سلپ اور تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے تین فروری دوہزار بائیس تک تین فروری یہ آپ دیکھ رہے ہیں درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ تین فروری دوہزار بائیس ہے جو آپ نے پرسنل افیسر کے نام جو ہے وہ آپ نے بیجنی ہے بنام پرسنل افیسر ایڈمنسٹریشن ڈریکٹریٹ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کینٹ پوسٹ کورڈ نمبر فور سیون زیرو سیون زیرو پر آپ نے یہ بیجنی ہے رول نمبر سلپ کے بغیر کوئی درخواست وصول نہیں کی جائے گی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہوگی مزید اچھے چھجابس کے لئے چینل دیکھتے رہیں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کامنٹ دیں بہت بہت شکریہ